الحمدللہ محمدًا عبده ورسوله اما بعد فإن خیر الحديث كتاب الله وخیر الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولی الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خیر واحسن تأویلا وقال الله تبارک وتعالی من يطع الرسول فقد اتاع الله ومن تولا فما ارسلناك علیهم حفیظا محترم سامعین اکرام بزرگان دین نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ خدب جمعہ کا موضوع منحج سلف اور ہماری ذمہ داریاں رکھا گیا ہے اللہ رب العالمین اس اہم موضوع اور اس قیمتی سرمائے کی مکمل شرح و تفسیر پیش کرنے کی مجھ کو توفیق اتا فرمائے منحج سلف کیا چیز ہے قرآن و سنت کی پیروی کس انداز سے کی جانی چاہیے ہمارے اوپر کون سی ذمہ داریاں ہیں ہم دنیا میں یوں ہی پیدا کر دئیے گئے یا پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ہم کو کچھ چیزوں کا مکلف بنایا ہے اللہ رب العالمین نے ہم کو صبح سے لے کر کے شام تک پیداعش سے لے کر کے موت تک کاروبار ہو مسجدوں کی تعمیر ہو مدارس اسلامیہ کی تعمیر ہو لوگوں سے معاملات ہو لیندین ہو تجارت ہو سفر کرنے ہو کہیں جانا آنا ہو کہیں رشتہ داریاں کرنی ہو شادی بیعہ کرنی ہو کچھ کھانا پینا ہو کوئی چیز گھر میں لانی ہو ہر چیز سے متعلق اسلام نے ہمارے لئے اصول و ضوابط متعین فرمائے ہیں اور منحج سلف کا تقاضی یہ ہے کہ ہم تمام کی تمام چیزوں میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں قرآن و سنت کے مطابق زندگی کو ڈھالیں قرآن و سنت کے مطابق تمام امور کو تیہ کریں اور اسی کے مطابق زندگی گزاریں یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے اگر ہم منحج سلف کی نسبت جن شخصیات کی جانب تھی وہ سلفِ صالحین وہ خیر القرون کے وہ مسلمان جن کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جن کی تعریف کر کے اور رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حادیثِ مبارکہ میں جن کی خیر اور جن کی بھلائی اور جن کی فضیلت کو بیان کر کے ہم کو اس بات کا مکلف بنایا ہے کہ ہم ان کو اپنے زندگی میں اپنے لئے عصوہ قرار دیں ان کے مطابق زندگی گزاریں ان کے طریقے پر چلیں انہوں نے جیسے قرآن و سنت کو سمجھا ہے اسی طریقے سے قرآن و سنت کو سمجھیں اگر ہم مسلافِ امت اور صلفِ صالحین کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ان کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت دینِ اسلام کے احکامات کو حاصل تھی وہ لوگ زندگی گزارتے تھے چلتے پھرتے تھے معاملات کرتے تھے تو سب سے پہلے وہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور اس کی توحید کے تقاضوں کے مطابق زندگی کو ڈھالتے تھے جب وہ لوگ کوئی کان کرتے تھے تو ان کی زندگی میں اولین ترجیح رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے آپ کے طریقے آپ کے فرامین اور آپ کے حکامات کو حاصل ہوتی تھی یہاں تک کی رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں بیٹھ کر کے پانی پیا کہاں استنجا کیا کون سے آداب اختیار کیے آپ چڑھائی پر چڑھتے تھے تو کیسے چڑھتے تھے دھلان پر اترتے تھے تو کیسے اترتے تھے اللہ رب العالمین کے کون سے حقوق رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا شادی بیاغ کے لیے کون سے آداب اختیار کیے کھانے پینے میں کن چیزوں کو اپنایا کن چیزوں کو چھوڑا کن چیزوں کو حلال کیا کن چیزوں کو حرام کیا چے جائے کی زندگی کے کسی بھی گوشے سے کسی چیز کا تعلق ہو صلفِ صالحین اور اسلافِ امت ان چیزوں کو چمٹ کر کے پکڑ لیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر فرمان ہو گیا کہ فنا چیز کے لیے نکلنا ہے فنا غزوے کے لیے نکلنا ہے فنا جنگ کی تیاری کرنی ہے فنا شخص کی مدد کرنی ہے فنا جگہ پر مسجد تعمیر کرنی ہے تو صحابے اکرام اپنا سارا کا سارا اساسا اور پورا کا پورا سرمایہ اس میں صرف کر دیا کرتے تھے اور ہمارے سامنے اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں میں نے آپ کے سامنے جو آیتِ کریمہ تلاوت کی ہے اس میں ربِ کائنات نے فرمایا یا ایوہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و ان الامر منکم فان تنازعتم فی شیئن فردوہو الى اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر ذالک خیر و احسن تأویلا اللہ رب العالمین نے اس آیتِ کریمہ میں پورا دستور حیات ہمارے سامنے واضح کر دیا ہم کو بتا دیا کہ ہم کس انداز سے کس کیفیت سے زندگی گزارے ہمارے سامنے وضاحت کر دی کہ ہم کو کس کی پیروی کرنی ہے کن چیزوں کو اپنا نہ ہے کن چیزوں سے دور رہنا ہے اور اگر اختلاف ہو جائے جو فطری بات ہے نماز کے معاملات میں اختلاف ہو عقیدے اور توحید کے مسائل میں اختلاف ہو منہجِ سلف کے فہم کے بارے میں اختلاف ہو چلنے پھرنے شادی بیعہ کرنے عبادات کے طریقے اور کیفیت چھے جائے کی کسی بھی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا فَرُدُّوهُ الٰلَّهِ وَالرَّسُولِ اپنے اختلافات کو حل کرنے کے لیے ولی عمر کی جانب بھی رجوع کرنے کی گنجائش نہیں رکھی گئی بلکہ یہ کہا گیا اللہ اور اس کے رسول کی جانب رجوع کرو تو رب کائنات نے فرمایا اہلِ ایمان کو مخاطب کر کے اے ایمان والو سن لو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور تمہارا ولی عمر یہ موجودہ دور میں ہندوستان جیسے اقلیتی ملک کے اندر تمہارے علمائے کرام جو ولی عمر کے مقام پر ہیں ان کے درجے پر ہیں اگر وہ تم کو کوئی حکم دے تو اس کو تسلیم کر لو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اپنے امام اور اپنے عالم دین کی بات کو مانو لیکن اس بات کو سمجھ لو اگر کوئی عالم ایسا ہے جو قرآن و سنت کے خلاف فتوہ دیتا ہے قرآن و سنت کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق کسی بھی مخلوق کسی بھی شخصیت کسی بھی طاقت کسی بھی مفتی کسی بھی عالم کسی بھی علامہ و محدث کسی بھی فقیح کی اطاعت اگر وہ رب کائنات کی مخالفت کا حکم دیتا ہے تو اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی یہ مکمل منحج ہے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں اس کو واضح کر دیا آگے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اگر تم نے اطاعت کر لی ہے رب کائنات کی اس کے نبی آخر الزمع کی ولی عمر کی ان ساری کی ساری چیزوں کو تم نے اپنا لیا لیکن تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے نماز میں رفل دین کرنا ہے نہیں کرنا ہے آمین زور سے کہنی ہے یا آہستہ کہنی ہے عقیدے کے مسائل میں تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے کوئی توحیدِ ربوبیت کی شرح و تفسیر غلط طریقے سے پیش کرے کوئی انوہیت کا مفہوم تبدیل کر دے کوئی اسماع و صفات میں تعجیل تعویل و توجیح کرے تعطیل کرے کیفیت بیان کرے یا تشبیح دے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے وحی پر روک لگاتے ہوئے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ اگر تمہارے درمیان کسی بھی چیز میں ذرہ برابر بھی اختلاف ہو جاتا ہے شئی کا لفظ یہاں پر نکرہ استعمال کیا گیا عمومی سے غاہے فرمایا کسی بھی چیز میں اختلاف ہو جائے عقیدے کے مسائل میں ہو منحج و عقائد کے مسائل میں ہو فروعات میں ہو واجبات میں ہو احکامات میں ہو کاروباری مسائل میں ہو رشتہ داریوں کو قائم کرنے میں ہو مساجد کی تعمیر میں ہو کسی بھی چیز میں تمہارے درمیان دو لوگوں کی آوازیں دو طریقے سے نکلنے لگیں اختلاف ہو جائے اس بات کا خدشہ ہو کہ انتشار پیدا ہو جائے گا تو صحابے اکرام کے عسوے کی جانب رجوع کرو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے تو صحابے اکرام کے درمیان اختلاف ہو گیا کہ خلیفہ کس کو متعین کیا جائے صحابے اکرام بڑی کسم پرسی کے عالم میں تھے بڑی کشمکش کے عالم میں تھے اسی بیچ میں ایک صحابی رسول نے آ کر کے روایت کی حدیث بیان کی اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الائمت من قریش کہ ائمہ اور خلفہ یہ قریش سے متعین کیا جائیں گے صحابے اکرام نے ساری کے ساری چیزوں میں تنازل کر لیا قریش کے علاوہ جو خاندان تھے وہ سب کے سب خارج ہو گئے اب مسئلہ یہ تھا کہ قریش میں سب سے افضل شخصیت کس کی ہے تو صحابے اکرام نے دیکھا کہ سب سے افضل شخصیت اس نبی کے اس رفیق کی ہے جو غار حرام اس کا یار تھا سب سے افضل شخصیت اس ابو بکر صدیق کی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا تھا کہ اِنَّا عَمَنَّا النَّاسِ عَلَيَّ عَبَا بَكْرٍ کہ میرے اوپر سب سے زیادہ احسان کرنے والے یہ ابو بکر ہیں اور ابو بکر کی شخصیت کیوں نہ اتنی فضلت رکھتی جب ان کے بارے میں رب کائنات نے قرآن مجید میں ان کو ثانیت نئین کہہ کر کے ایک مقام حتا کر دیا ان کو جنت کی بشارت دنیا میں دے دی گئی ان کے بارے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی رسول نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین شخصیت کس کی ہے تو آپ نے فرمایا عائشہ کی فرمایا عائشہ کی فرمایا عائشہ کی اور اس کے بعد جب پوچھا گیا کہ اس کے بعد سب سے محبوب ترین شخصیت کس کی ہے تو فرمایا ابو ہا اس کے والد سب سے زیادہ میری نزدیک محبوب ہیں مقرب ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے افضل ترین صحابی رسول جن کی گواہیاں صحابے اکرام نے اور قرآن مجید نے خود دے رکھی تھی ان کو با اتفاق رائے خلیفہ متعین کر دیا گیا یہ طاقت تھی سنت رسول کی یہ طاقت تھی حدیث رسول کی یہ طاقت تھی مسلمانوں کو متحد کرنے کی اور انتشار سے دور کرنے کی تو اللہ کے نبی اللہ رب العربین نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْئِنْ فَرُدُّوهُ اِلَلَّهِ وَالرَّسُولِ اگر تمہارے درمیان خلافت کی تعیین میں امیر کی تعیین میں امام کی تعیین میں علماء اکرام کے احترام کے مسائل میں قرآن مجید کے مسائل میں حدیث رسول کے مسائل میں منحجِ صحابہ میں صحابہ اکرام کے مقام میں حجِ بیت اللہ کے مسائل میں نماز کے مسائل میں روضوں کے مسائل میں زکاة کے مسائل میں لیندین کے مسائل میں تحفِ تحائف کے مسائل میں کسی بھی چیز میں اختلاف ہو جائے تو فرمایا حکم دیا فَرُدُّوهُ اِلَلَّهِ وَالرَّسُولِ اپنے معاملات کو اللہ اور اس کے رسول کی جانب لٹا دو یہاں پر ولی عمر کی گنجائش نہیں رہ گئی کیونکہ فیصلہ کن بات وہی ہوتی ہے جو قرآن و سنت میں ہوتی ہے فیصلہ کن بات وہی ہوتی ہے جو قرآن و سنت کے روشنی میں صحابہ اکرام اور صلفِ صالحین نے ہمارے سامنے بیان کر دی لہٰذا وہی ہمارے لئے حرفِ آخر ہے اور یہی منحجِ صلف ہے اسی سے متعلق ہمارے لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن و سنت کی جانب رجوع کریں قرآن و سنت پر آنے والی ہر اس آج کو ہر اس تلوار کو ہر اس املی کو تو دیا جائے جو منحجِ صلف کی غلط تعبیرات پیش کر کے قرآن و سنت کے پورے کے پورے سرمائے میں کہیں نہ کہیں نقب زمین کرنا چاہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا میں بڑے بڑے نامور لوگ آئے اور چلے گئے آج بھی موجود ہیں لیکن جن لوگوں نے صحابے اکرام اور صحابے اکرام کے بعد کے ادوار کے خیر القرون کے کبار تابعین اور تبع تابعین کے اوپر انگلیاں اٹھائیں وہ اسی دنیا میں ظلیل و خار ہو کر تباہ و برباد ہو گئے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس احترام کو باقی رکھیں اور جو لوگ آپ کے سامنے قرآن و سنت اور منحج صحابہ کی تعبیر و تفسیر پیش کرتے ہیں ان کے احترام کو بھی آپ مد نظر رکھیں تو منحج سلف کے تقاضوں میں سے منحج سلف کے روشنی میں اگر دیکھا جائے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں تو ہماری ذمہ داریوں میں پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ رب العربین نے فرمایا یا ایوہا الذین آمنو ادخلو فی السلم کافہ اے ایمان والو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيطَانِ اور شیطان کی پیروی نہ کرو شیطان کے ہتھکندوں میں نہ آؤ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے بارے میں صحابے اکرام کی موجودگی میں زمین پر لکیر کھیچی لکیر کھیچ کر کے اس کے دائیں اور بائیں جانب بہت ساری لکیریں کھیچ دی اور اس کے بعد فرمایا وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمَ فَتَّبِعُوهُ سُنْلُو یہی میرا سیدھا اور سچا راستہ ہے یہی شاہ راہِ جنت ہے اسی پر چلنے کے بعد انسان کو دنیا میں بھی عزت و وقار ملتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کی امید کی جا سکتی ہے لہذا سراتِ مُسْتَقِيم پر چلو وَلَا تَتَّبِعُوا الصُبُل اور دائیں اور بائیں جانب کے راستوں کی پیروی نہ کرو فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ یہ اگر دائیں اور بائیں جانب کے شیطانی راستوں پر چلو گے جن راستوں پر چلنے والے خلافت و ملوکیت کے بہانے سے صحابہ اکرام پر انگلیاں اٹھاتے ہیں جن راستوں پر چلنے والے حدیثِ رسول کی حجیت میں شبہات پیدا کرتے ہیں جن راستوں پر چلنے والے علماء اکرام کی تنقیص و توہین کرتے ہیں جن راستوں پر چلنے والے علماء بیزاری کا محول پیدا کرتے ہیں ایسے راستوں پر نہ چلو کیونکہ یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں اور ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ اِمْتِزَانَ اے لوگو سن لو رب کائنات اس دنیا سے علم دین کو ایک بیگ نہیں اٹھاتا وَلَاكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءَ لیکن علماء اکرام اس دنیا سے رخصت ہوتے رہتے ہیں اور دین کے مسائل بھی رخصت ہوتے رہتے ہیں آج سے دس سال بیس سال پہلے مشکل سے مشکل ترین مسائل بڑے آرام کے ساتھ ہمارے بزرگ علماء اکرام حل کر دیا کرتے تھے آج انہی مسائل کو لے کر کے آپ ساری دنیا میں گھومتے رہیں ایسے علماء بمشکل ملیں گے جن علماء سے آپ باریک مسائل کا حل تلاش کر سکیں تو مرور ایام کے ساتھ اس دنیا میں علماء اکرام جو اٹھائے جا رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ علم دین بھی رخصت ہو رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین دین کو ایک بیگ نہیں اٹھاتا بلکہ علماء کی وفات کے ساتھ دین رخصت ہوتا ہے یہاں تک کی ایسا دور آنے والا ہے اور ہندوستان اور دنیا کے مختلف خطوں میں اس انداز کا دور یقیناً کسی کسی جگہ پر آ چکا ہے کہ لوگ جاہلوں کو اپنا مفتی بنائیں گے برادرز اور ڈاکٹرز کو اپنا مفتی بنائیں گے اس کرین کی زینت بننے والوں کو اپنا مفتی تسلیم کریں گے اور نتیجہ کیا ہوگا فَعَفْتَوْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَعَضَلُوا وہ بغیر علم کے فتوہ دیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جہاں منحج سلف کے سلفی ہونے کے قرآن و سنت کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کریں وہیں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ یہ منحج یہ قرآن و سنت کی تعلیم جن وسائل کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے ان وسائل کو تقویت پہنچائی جائے مدارس اسلامیہ معاف فرمائیں گے آج کے دور میں ہمارے بڑے بڑے سرمایہ داروں کے پاس شادی بیعہ کے ولیمے کے اور اس کے رسوم و رواج کی ادائیگی کے لیے کرونوں اور کھربوں روپے موجود ہیں لیکن مدارس اسلامیہ آج کے دور میں جس قسم پرسی کے عالم میں جس تشویشناک عالم میں زندگی گزار رہے ہیں اللہ کی قسم اگر یہ مدارس اسلامیہ کمزور ہو گئے تو آئندہ نہ آپ کو کوئی امام ملے گا نہ کوئی موزن ملے گا نہ کوئی خطیب ملے گا نہ آپ کی رحمائی کرنے والا ملے گا اور آپ مجبور ہوں گے کہ جاہلوں سے فتوہ پوچھیں اور وہ مجبور ہوں گے کہ آپ کو غلط فتوہ دے کر کے خود بھی گمراہ ہوں اور آپ کو بھی گمراہ کریں تو منحج سلف کی دعوے داری یہ کہہ دینا کہ ہم اہل توحید میں سے ہیں یہ دعویٰ کر دینا کہ ہم قرآن و سنت کے پیروکار ہیں معاف فرمائیں گے صرف یہی کافی نہیں ہے بلکہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم منحج سلف کے تقاضوں کے مطابق چلیں اس بات کو سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کر کے آئے تو سب سے پہلا کام کونسا انجام دیا گیا آپ نے قبعہ کے مقام پر مسجد قائم کی قبعہ سے آگے چلے جمعہ کی نماز کا قیام کیا جب مدینہ منورہ پہنچے تو آپ کی اونٹنی ادھر ادھر چلتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا دعا فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو کیونکہ اس کو رب کائنات کے حکم ہوا ہے کہ کہاں بیٹھنا ہے کہاں منزل تیہ کرنی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں پہنچ کر کے سب سے پہلے جس بات کی فکر کی جس بات کی کوشش کی وہ فکر اور کوشش یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کا اسلام کا ایک مرکز قائم ہو جائے چند یتیم بچوں کی ایک سرزمین ایک زمین کو خریدا گیا اس کے اندر کچھ مشرکوں کی قبریں تھی ان کو خود کر کے عام قبوستان میں منتقل کیا گیا اور وہاں پر اسلامی دنیا کا اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا پارلیمنٹ مسجد نبی کی تعمیر شروع ہوئی اور کھجور کے پتوں پر کھجور کی چٹائیوں پر مسلمان ساری تنگ دستی کے باوجود وہاں سجدہ ریز ہو گئے رب کائنات کو یاد کرنے لگے اور اس کے بعد سب سے پہلا کارنامہ جو اسلام کی تاریخ میں انجام دیا گیا وہ صفحہ کے چبوترے کا قیام تھا جو اسلامی تاریخ کا پہلا مدرسہ اسلامی تاریخ کی پہلی یونیورسٹی جہاں معلم کبیر ہمارے نبی آخر الزمان سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت مربی و معلم بیٹھا کرتے تھے صحابے اکرام ان کے گرد جمع ہوا کرتے تھے دین کے مسائل سیکھا کرتے تھے یہ اسلام کی وہ پہلی یونیورسٹی اور پہلا مدرسہ تھا جس کو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تاکہ اس کے ذریعے علم دین پن پہ اس میں آ کر کے شاگردی اختیار کرنے والے اشخاص اسلام کو سمجھ سکیں اسلام کی صحیح تعبیر کو سمجھ سکیں اسلام کے سچے مبلغ بن سکیں اور یہ مدارس اسلامیہ ساری کوتاہیوں ساری کمیوں اور ساری خرابیوں کے باوجود رب کائنات کے فضل و کرم سے صفہ کے اسی چبوترے کا امتداد ہیں آج یہاں پر اگر قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند نہ کی جائیں تو اللہ کی قسم یہ ممبر پر کھڑا ہوا یہ ناکارا انسان یہ یہاں پر نمازیں پڑھانے والے افراد یا جن کی تقریروں سے آپ دین کو سیکھتے ہیں یہ مدارس اسلامیہ سے نہ گزرتے تو ان کو اللہ اور اس کے رسول کا نام لینا بھی نہ آتا اس وجہ سے ہم کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ صفہ کے چبوترے کا امتداد یہ مدارس اسلامیہ ان کی تقویت ان کی نگرانی ان کے سسٹم کے بارے میں رائے مشورہ اور ان کے ساتھ اخلاص اختیار کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے تاکہ ان مدارس سے فارغ ہونے والے طلبہ علماء ربانی کی شکل میں دنیا کی رجد و ہدایت کا کام کریں اور انہی علماء کے بارے میں جو قرآن و سنت کو سچائی کے ساتھ منحج سلف اور صحابہ اکرام کے طریقے پر سمجھتے ہیں انہی علماء اکرام کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثت الانبیاء یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء یہ پیسے دینار و درہم کے وارث نہیں ہوتے یہ دینار و درہم نہیں چھوڑتے بلکہ انما ورث العلم بلکہ یہ لوگ علم چھوڑتے ہیں لہذا علم جو جتنا سیکھے گا اتنا عزت و وقار کمائے گا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ انبیاء ان کا دور انبیاء سے برکتیں حاصل کرنے کے امکانات سے رب کائنات نے ہم کو محروم رکھا لیکن یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ انبیاء کے علمی وارث علماء اکرام کی شکل میں آج ہمارے معاشرے میں موجود ہیں لیکن ہم ان کی ناقدری میں کوئی قصر نہیں چھوڑتے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے مقام کو ان کی قدر و منزلت کو سمجھیں ان میں کوئی کمی ہو کوئی کوتاہی ہو کوئی غلطی کر جائیں تو تنہائی میں بیٹھا کر کے سمجھایا جائے اسلاح کی بات کی جائے لیکن اگر اس ملت اسلامیہ کے دھاچے میں سے علماء کی شخصیت کی تنقیص و توہین کر کے علماء کو ہلکہ کر دیا گیا تو معاف فرمائیں گے یہ معاشرہ تباہ و برباد ہو کر کے ہلاک ہو جائے گا ختم ہو جائے گا تو منحج سلف سے متعلق ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت اور قرآن و سنت کو صحابے اکرام اور صلف سالحین کے طرز پر سمجھنے کی کوشش کریں اس کو سمجھانے والے علماء کرام اور علماء کو تیار کرنے والے مدارس اسلامیہ کو مضبوط کرنے کے لئے ہم آگے آئیں ہم اپنے گھر میں جب کھانا کھائیں تو دو لقمہ اس میں سے کم کر دیں جب ہم اپنے گھر میں کسی چیز کا فیصلہ کریں کوئی خرچہ کریں اس خرچے میں سے کچھ خرچہ کم کر لیں لیکن ان مدارسوں مساجد اور ان علماء کو کمزور نہ ہونے دیں اگر یہ کمزور پڑ گئے تو پورا کا پورا دین کا ڈھانچہ تباہ و برباد ہو کر کے ختم ہو جائے گا میں اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ علماء کے ہاں کمیہ نہیں ہوتی وہ بھی آپ جیسے انسان ہیں وہ بھی بشر ہیں ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں لیکن غلطیوں کی اصلاح کا جو خاکا جو ڈھانچہ اسلام نے پیش کیا ہے اس ڈھانچے کو لے کر کے چلنا یہ ہماری ذمہ داری ہے تو منحج سلف سے متعلق ہماری بنیادی ذمہ داریوں میں جہاں ایک ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن و سنت اور منحج صحابہ کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں وہی ان منحج صحابہ اور قرآن و سنت کے منبع و مزدر ان مساجد ان مدارس اور مدارس میں تیار ہونے والے علماء کے لیے ایک بہترین خواہ کا تیار کیا جائے یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے یہ منحج سلف کیا چیز ہے اس کو میں آپ کو سمجھاتا چلوں اور اس بات کی اہمیت آپ کے سامنے ہونی چاہیے آج کے پرفتن دور میں جس دور کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس دور ایک دور ایسا آئے گا کہ رات کے وقت میں انسان مسلمان ہو کر کے سوئے گا وَيُصْبِحُ كَافِرًا اور صبح بیدار ہوگا تو کافر ہو چکا ہوگا صبح کے وقت میں انسان مومن ہو کر کے زندگی گزارے گا اور شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے مقام پر صحیح بخاری کی روایت ہے فرمایا کہ ایسے فتنیں اٹھیں گے ایک دور میں کہ انسان ان فتنوں کو پہچان ہی نہیں سکے گا ادھیرے میں رینگنے والی چھوٹی جو کالی چٹان پر کالے رنگ کی چھوٹی رینگتی ہے ویسے ہی انسان کے دل میں انسان کی ذات میں انسان کی شخصیت میں شرک اور فتنیں داخل ہوتے چلے جائیں گے فتنوں کی مثال ایسے دی گئی کہ ایسے فتنیں اٹھیں گے صبح شام نئی نئی شکلوں میں اٹھیں گے کہ جس میں بیٹھا ہوا شخص کھڑے ہوئے شخص کے بالمقابل بہتر مانا جائے گا ایک شخص جو چل رہا ہے اس کے بالمقابل کھڑا ہوا شخص زیادہ بہتر زندگی گزارے گا جو شخص دوڑ رہا ہے دوڑنے والے سے چلنے والا بہتر ہوگا اور عالم یہ ہوگا ان فتنوں کا کہ اگر کسی نے فتنے میں جھانک لیا تو وہ فتنہ آ کر کے اس کو دبوچ لے گا ان فتنوں سے اگر آپ کو نجات چاہیے تو منحج سلف کی جانب روجو کیجئے ان فتنوں سے آپ کو بچنا ہے آپ دنیا کو بھی سوارنا چاہتے ہیں آخرت میں بھی کامیابی چاہتے ہیں تو آپ منحج سلف کی جانب روجو کریں اور منحج سلف اگر چند الفاظ میں اس کی تعبیر پیش کی جائے تو منحج سلف کہا جاتا ہے قرآن مجید کو اس کے اصولوں پر سمجھنا حدیث رسول کو اس کے اصولوں پر سمجھنا اور قرآن و سنت کو اس کے اصولوں پر سمجھ کر کے صحابے اکرام اور صلف سالحین تابعین تب تابعین اور خیر القرون کے علماء اکرام نے جو تعبیرات قرآن و سنت کو سمجھنے اس کے لئے اصول و ضوابط سے متعلق ذکر کر دی ان تعبیرات کو اپنا لینا یہی درحقیقت منحج سلف ہے لیکن کیا کہا جائے آج کے دور میں چند ایسے افکار بھی موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کی آیت تو پیش کرتے ہیں حدیث رسول تو پیش کرتے ہیں کیا ہمارے لیے دلیل کے طور پر یہ کافی نہیں اللہ کی قسم یہ کافی نہیں ہے اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلا فتنہ سب سے پہلی بدعت جو ابری تھی وہ خوارج کی بدعت تھی خوارج کا طریقہ تھا جن لوگوں نے صحابے اکرام اور علماء اکرام کی توہین کی ان کو قتل کرنے کی سارشے کی علماء اکرام دیکھتے ہیں کہ خوارج کا فتنہ قرآن مجید کے غلط فہم کے نتیجے میں اس دنیا میں وجود میں آیا اور یہی ازباب ہیں کہ خوارج آج بھی ایسی ایسی آیتیں مسلمانوں کے اوپر فٹ کرتے ہیں جن آیتوں کو رب کائنات نے کافروں کے لئے نازل کیا ہے اور اسی بنیاد پر یہ تکفیر کے فتنے میں گھس کر کے علماء کی توہین علماء کو کافر قرار دینے صحابے اکرام پر لا انتعان کرنے اور مسلمانوں کو اور بالخصوص مسلم حکام کو اسلام سے خارج کرنے کا کام کرتے ہیں یہ خوارج کا فتنہ پہلے کے دور میں سب سے پہلے اٹھنے والا فتنہ تھا اور اللہ کی قسم فتنوں کو جنم دینے والا یہ خوارج کی فکر کا فتنہ آج کے دور میں بھی اہل سنت والجماعت اور منحج سلف کے لئے سب سے زیادہ خطرناک فتنہ ہے آج کے دور میں ہمارے گھرانوں میں ہمارے خاندانوں میں ہماری فیکٹریوں میں ہماری دکانوں پر چند افراد ہی سہی کوئی نہ کوئی فرد ایسا ہے کہ صحابے اکرام کا مقام اپنی جگہ پر لیکن امیر محاویہ نے ایسا کیوں کیا عثمان غنی نے ایسا کیوں کر دیا فلا صحابی رسول نے ایسا کیوں کر دیا اللہ کی قسم جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ سرٹیفکٹ دے دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضو عنہ کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہوا وہ رب کائنات سے راضی ہوئے ہمارے لئے یہی اتنا کافی ہے کوئی شخص ان کے بارے میں نکیر کرے ان کے اوپر تنقیدیں کرے ان کی جانب امگلیاں اٹھائے بغیر کس سوچے سمجھے بغیر سبب کے تلاش کیے ہوئے ہماری ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کو چاہے وہ خلافت و ملوکیت کے بہانے سے ہمارے خاندانوں میں اخوانیت کا زہر گھول رہے ہوں چاہے کسی دوسرے بہانے سے ایسے اناثر کو اپنانے والوں کو پہلی فرصت میں اپنی فیکٹریوں سے اپنے خاندان سے اپنے گھرانوں سے اپنے دوست و احباد کی فحض سے دور کر دیا جانا چاہیے کیونکہ اسلاف امت کا یہ طریقہ تھا کہ غلط انداز کے افکار رکھنے والوں سے نہ وہ قریب ہوتے تھے نہ ان کی باتیں سنتے تھے نہ ان کی جانب توجہ دیتے تھے نہ ان کو اپنی مجلس میں آنے دیتے تھے یہ فتنے اہل سنت والجماعت کے لیے اس ناہیے سے بھی بہت زیادہ خطرناک ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ دنیا داری میں دنیا کی چمک دمک میں شیطان کے سامنے مغلوب ہونے کے نتیجے میں شیطان ہم کو سو خوبیوں کے ساتھ کسی ایسے فتنے میں مبتلا کر دے جس کے نتیجے میں ہماری سو خوبیاں بھی دیکھتے دیکھتے زائے ہو جائیں اور یہی طریقہ اس شیطانِ غجیم کا ہوتا ہے بعض روایات میں ملتا ہے یہ شیطان کہتا ہے کہ تجھے کس نے پیدا کیا تجھے کس نے پیدا کیا تجھے کس نے پیدا کیا انسان بار بار جواب دیتا ہے کہ میرے رب نے مجھ کو پیدا کیا ہے بڑا شاندار سوال بڑا عظیم جواب لیکن جب اس جواب کے بارے میں بار بار سوال کر کے وہ مانوس کر لیتا ہے اپنے آپ سے اس شخص کو تو کہتا ہے یہ تو بتاؤ کہ تم کو تمہارے رب نے پیدا کیا ہے تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا ہے یہ شبہات کا فتنہ یہ شہوات کا فتنہ یہ دین کے معاملات میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کا فتنہ یہ آج کے دور میں سب سے عظیم فتنہ ہے اور اس فتنے سے اگر آپ کو بچنا ہے تو منحجِ سلف کی جانب رجوع کرنا ہوگا قرآن و سنت کی پیروی کرنی ہوگی علماء کرام سے چمٹنا ہوگا اور دین کو سمجھنے کے لیے اس کے مطابق چلنا ہوگا اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عالم سو عباد اور عبادت کرنے والوں کے بالمقابل زیادہ فضیلت رکھتا ہے ایک شیطان سو عبادت کرنے والوں کو تہجد کا احتمام کرنے والوں کو بڑے آرام کے ساتھ بہکا سکتا ہے لیکن ایک عالم کو سو شیطان مل کر کے بھی گمراہ نہیں کر سکتے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم علم شریعت کے منحج سلف کے اس مقام اور اس عظمت کو سمجھیں اس کے منبع و مزدر مدارس اسلامیہ اللہ رب العالمین کے گھر یہ مسجدیں علماء کرام جو اس کے سپاہی ہیں انبیاء کے وارث ہیں ان تمام کے تمام عناصر کو رب کائنات ہمیں لے کر کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے معاملات میں قرآن و سنت کے مطابق چلیں اور جو آیت کریمہ ابتداء میں آپ کے سامنے اطلاوت کی گئی یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کاف اے ایمان والو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ ولا تتبعو خطوات الشیطان اور شیطان کی پیروی نہ کرو انہو لکم عدو مبین یہ تمہارا جانی دشمن ہے تمہارا کھلا دشمن ہے اس کی پیروی نہ کرو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی جانب رجوع کریں قرآن و سنت کی جانب رجوع کر کے جو بھی احکامات قرآن و سنت میں ہم کو دیئے گئے ان کے مطابق زندگی کو ڈھالیں میراس کے مسائل ہوں شادی بیعہ کے مسائل ہوں اسی طریقے سے لیندین اور کاروبار کے مسائل ہوں لوگوں سے معاملات کے مسائل ہوں جن میں عموماً مسلمان شیطان کی پیروکاری کرتا نظر آتا ہے شادی بیعہ میں اسراف و تبزیر کی جاتی ہے وراست کے مسائل میں خواتین کو محروم کیا جاتا ہے حق تلفی کی جاتی ہے وراست کے مسائل میں انسان مسائل کو سمجھے بغیر خاندانوں کو توڑ کر کے بیٹھ جاتا ہے بھائی بھائی سے نفرت کرتا ہے بہن بھائی سے نفرت کرتی ہے ماں باپ اور ان کے رشتہ داروں کے درمیان تلخیہ ہوتی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن و سنت اور اسلامی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہیں اللہ رب العالمین ہم کو تمام معاملات میں دین کی جانب رجوع کرنے حلال و حرام کی تمیز کر کے حلال پر اکتفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم جب تک جیئے تب تک اسلام پر جیئے جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن المجید و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحمید انہو تعالی جواد كریم ملک بر رؤوف الرحیم